گائے خریدنے والا فرشتہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا جس کا ایک ہی بیٹا تھا اس کے پاس ایک بچیاں بھی تھی خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا اپنی ماں کے سائے میں پرورش پانے لگا کچھ سالوں کے بعد بیٹا بڑا ہو گیا اور بہت ہی نیک اور اپنی ماں کا فرما بردار تھا ایک دن ماں نے بیٹے کو کہا کہ والد کی بچیاں جو اب بڑی ہو کر گائے بن چکی تھی اسے تین دینار میں بیجنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب بیچنے لگو تو ایک بار پھر آ کر مجھ سے پوچھ لینا بیٹا گائے بیچنے بازار آیا تو ایک فرشتہ انسانی صورت بیٹا راضی نہ ہوا اور آ کر ماں کو یہ بات بتلائی ماں نے چھ دینار کی قیمت کی منظوری دے دی مگر اجازت لینے کی شرط باقی رکھی اگلی مرتبہ وہی فرشتہ پھر ملا اور اس بار بارہ دینار کی قیمت لگائی مگر ماں کی اجازت کے بغیر بیچنے کو کہا بیٹا پھر نہ مانا اور جا کر ماں کو یہ بات بتلائی ماں سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو کوئی فرشتہ ہے ماں نے کہا کہ اب کی بار اگر وہ شخص ملے تو پوچھنا کیا آپ گائے بیچنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں اگلی بار ملنے پر جب بیٹے نے یہ سوال کیا تو فرشتہ بولا ابھی اسے مت بیچو جب بنی اسرائیل اسے خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ لگانا کہ اس کی گائے کی خال میں سونا بھر کر دیا جائے انہی دنوں بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہوا ایک مالدار شخص کو اس کے رشتہ دار نے قتل کر کے لاش کسی دوسرے محلے میں ڈال دی جب چھانبین کے باوجود قاتل کا پتہ نہ چلا تو لوگوں نے اس معاملے کے حل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرص کی آپ نے فرمایا کہ ایک گائے زباہ کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو مارو وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا یہ سن کر لوگوں نے اس گائے کے متعلق مختلف سوالات کرنا شروع کر دیئے جس کی وجہ سے شرطیں بڑھتی گئیں اور بلاخر ایسی گائے زباہ کرنے کا حکم ہوا جو ترمیانی عمر کی ہو بدن پر کوئی داغ نہ ہو ایک ہی رنگ کی ہو رنگ آنکھوں کو اچھا لگتا ہو اور وہ نہ کبھی کھیتی باڑی میں استعمال ہوئی ہو اور نہ ہی اس کے ذریعے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو جب تلاش شروع کی گئی تو بیان کردہ تمام خوبیاں اسی گائے میں ملیں جسے فرشتے نے بیچنے سے منع کیا تھا چنانچہ لوگ اس لڑکے کے پاس گئے اور قیمت وہی تیپ آئی کہ گائے کی خال میں سونا بھر کر دیا جائے یوں وہ لڑکا بھی امیر ہو گیا اور مالدار شخص کے قاتل کا بھی پتا چل گیا حدیث شریف میں ہے اگر بنی اسرائیل کے لوگ سوالات نہ کرتے تو جو گائے بھی زبا کر دیتے وہ کافی ہو جاتی نبی علیہ السلام کے حکم پر بغیر ہچک چہٹ کے عمل کرنا چاہیے بہانے نہ بنائے جائیں کیسی ہی مشکل یا پریشانی ہو اللہ پاک کے نیک بندے عطا الہی سے حل فرما دیتے ہیں والدین کے فرما بردار کو اللہ پاک دنیا اور آخرت دونوں میں نوازتا ہے